کے بعد پیڈیم حکومت کو دباؤ کا سامنا ہوگا یا وہ خوش ہوگی کہ جناب یہ تو نکل رہے ہیں اسیملیوں سے دیکھیں ایک بات تو بڑی وضاحت کے ساتھ ہے یہاں یعنی تھوڑا ساتھ فرق ڈالنا پڑے گا آپ کو مصطفی ہوں گے دو اسیملیوں سے ایک اسیملی ہے صوبہ سندھ کی اور دوسری ہے لوچستان سے چونکہ ہم مجورٹی صوبہ پنجاب میں اور صوبہ خیبر خونخواہ میں مجورٹی ہے وہاں اسیملیہ تحلیل کرنے کی آپ کے پاس آپشن موجود ہے وہاں اسی طریقہ دینے کی کوئی ضرورت ہے آپ تو بڑی آرام سے یعنی میں جو سمجھتا ہوں کہ عمدال خان صاحب نے ابھی ایک تھریٹ دی ہے ان کو کہ آ جائیں باز آ جائیں بیٹھ کر یہ کر لیں نہیں تو میرے پاس یہ آپشن ہے اور آپشن پہلی کیا ہے مصطفی ہونے اب مصطفی ہونے کے بعد اگلی جو آپشن آپ کے پاس آویلیبل ہے وہ ہے سیملیہ تحلیل کرنے کی اور سیملیہ تحلیل کرنے کے لیے صبح سیملیوں کے صرف وزیراعلا کو اپنا ایڈوائز دیچ رہی ہے اور گورنر باؤنڈ ہے گورنر باؤنڈ ہاں وہ ایک لیتا بات ہے کہ جب آپ آپ آپشن ایک سائز کرنے لگیں تو آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ جائے جب تحریک عدم اعتماد آ جائے گی پھر آئینی طور پر آپ اسیملیہ تحلیل کر نہیں سکتے ہیں تو یہ آپشن بالکل مائے اور اس پہ کام آلڈی ان کا ہو رہا ہے اپوزیشن جماعتوں نے یہاں خیبر پختونخواہ ماں پجاب میں بھی اپنا ہونگوک انہوں نے تقریباً کمپلیٹ کیا ہوا ہے اور وہ کوئی پروپر ٹائم کا اگر مناسب وقت کا انتظار کر رہے تھے اور میرا جہاں تک خیال ہے کہ ان کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے اگر آپ نے فیصلہ یہ کر لیا ہے اور یہ بہت بڑا کام ہوگا یعنی اگر آپ اسیملیہ تحلیل کر دیں گے تو ملک میں ایک آئینی بوران اس طرح ہو جائے گا کہ صوبوں میں یعنی آپ دو صوبوں کے اندر کیا الیکشن پہلے کروائیں گے یعنی آئینی طور پر قدغن کوئی نہیں ہے یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صوبوں میں الیکشن آپ کو ہمی سمجھ میں ایسی کوئی قدغن موجود نہیں ہے لیکن چونکہ الیکٹرال کالج مکمل ہونا ہوتا ہے اور اس کی مین وجہ کیا ہے کہ صوبہ یہ سیملیوں میں سے آگے آپ نے منصف کرنا ہوتا ہے سینٹ کو اور سینٹ کے جو کہ آگے پیچھے سیٹ